اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید سے سب خیر خیریت سے ہوگے تو آج کا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کسی افیکٹیف ٹیچر کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں کیا اس میں خصوصیات ہوتی ہیں ٹھیک ہے پرسنل کیا ہوتی ہیں اور پروفیشنل کیا ہوتی ہیں دونوں کو سیپرٹلی دیکھیں گے تو پرسنل جو کوالٹیز ہوتی ہیں کسی بھی ٹیچر کی اس میں جو ہے یعنی فرسٹ ون ہوتی ہے وہ ہے دسپلینگ فیرنس یعنی وہ فیر ہوتا ہے تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ باعثنیس بالکل بھی نہیں ہوتی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک سٹوڈنٹ کو زیادہ فیورٹ دی جاری ہو دوسرے کو نہ دی جاری ہو جس طرح سے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کالیجز میں، سکوز میں، یونیورسٹیز میں کچھ ٹیچرز جو کسی سیلفش کہہ لیں یا ان کو گریڈی کہہ لیں یا ان کو ویسی ہی کہہ لیں انکانشیسلی بھی ایسا ہو جاتا ہے اور سپیشلی جبکہ جو سٹوڈنٹس پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ٹیچر کی نظر میں تھوڑا ایک اچھا ایمیج رکھتے ہیں تو آوویوسٹی ٹیچرز انکانشیسلی ہرکس نہیں ہوتی بلکہ انکانشیسلی ہوتی ہے کہ ٹیچر جو ہے ان سٹوڈنٹس کو تھوڑا زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو کوشش کرنی چاہیے فیرنیس ہو تمام سٹوڈنٹس میں ٹھیک ہے کوئی آپ کا ریلیٹیف ہے بھی صحیح تو وہ گھر میں ہے لیکن آپ کی کلاس رون میں تمام سٹوڈنٹس ایک ہو ہیں اس کے بات ہے جی having a positive look positive ایک look ہونی چاہیے ٹھیک ہے negative look نہیں ہونی چاہیے then be being prepared prepared ہونا چاہیے ٹیچر کو already اپنا جو آپ کا lesson ہے اس کو plan کر کے آنا چاہیے prepared ہو کے آنا چاہیے یہ نہ ہو کہ آپ کو کلاس روم میں آکے بتا لگ رہا ہو کہ یہ topic ہم نے پڑھانا ہے آج دین آپ اس کو study کریں go through کر رہے ہیں اور پھر آپ کا time waste ہو رہا ہو اس کے بات ہے using a personal touch ٹھیک ہے یعنی personally ہر چیزوں کو لے کے handle کریں personally ہر student کو جا کے دیکھیں اور جو ہے اس کے بعد یعنی یہ نا ہوں monitor کوئی یا پھر آپ کو chukrup leaders ہیں ان کو بولے اور وہ جا کے جو ہے آپ کے assignments وغرہ جو ہے ٹیسٹ وغرہ وہ چاہ کر رہے ہوں کسی کو problem ہے issue ہے تو آپ ان کو آگے کر رہے ہو no teacher ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے جب آپ کی class کی strength بڑی ہوتی ہے تو somehow ہمیں کرنا پڑتا ہے handle کرنے کے لئے یہ تمام کام بھی دیکھنے پڑتے ہیں لیکن ان سب سے جو بہترین جو ہے جو quality ہے وہ یہ ہے کیونک پرسنلی جو ہے ہر سٹوڈنٹ کے ساتھ involve ہونا چاہیے then اس کے بعد possessing a sense of humor اب دیکھیں ایک lecture ہوتا ہے پونے گھنٹے کا ہوتا ہے گھنٹے کا ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے اس میں continuity ایک bottom سال create ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس جو ہے monotonous کو جو ہے توڑنے کے لئے اس کو ایک طرح environment جو آپ لرننگ environment ہے اس کو مزید انٹرسٹنگ بنانے کے لئے تھوڑا بیچ میں ہسی مزاگ ہونا ضروری ہوتا ہے پھر اس کے بات ہے possessing creativity تو اس میں creativity ہونے ایک منوتنس طائب جو teaching method ہوتا ہے وہ سرکیس نہ ہو جس طرح سے اب میں ہوں continue بولتی جو بولتے جو ہوں ڈے لئے آپ کو ایک ہی چیزیں سلائیڈ آپ کو سینڈ کرتی رہوں کبھی اس میں کوئی چیز کوئی ڈیو کوئی ہٹ کے چیز کو نیا کا ہم نہ کریں کبھی ایکٹیویٹی اس میں involve نہ کریں کبھی کچھ اور ویڈیو وغیرہ کچھ اور چیزیں اس میں involve نہ کریں کبھی آپ پیزنٹیشن لے لی کبھی آپ کو involve موسیٰ کیونکہ ڈیویٹیشن میں یہ چیز بڑی فہموس تھی کہ وہ اپنی غلطی کو نہیں ماتıyla ڈال دیتے ہیں ایسا جو ہے اس ایسا بہیرہ کیونکہ اگر جب غلط ہوتا ہے اس غلطی اس سے بھی ہوتی ہیں کبھی کوئی مسٹرک ہوگی ہے کبھی اٹھ چیز میں میننگ نہیں آرہا کوئی کسی چیز کے بارے میں کوئی سٹوڈنٹ ایسا کو کوششن کر لیا اس کو نہیں آرہا تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو رانگ انصر دیں آپ رانگ انفرمیشن آگے کنوے کریں تو اٹس بیٹر کہ آپ اسے ایکسکیوز کر لیں سٹوڈنٹ سے اور ان سے بولیں کہ بیٹا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے میں کل اس کو جب دیکھ کر آنگی then I will tell you about this جس کے بات ہے being forgiving ہاں دلوں میں بات نہیں رکھنی چاہیے آپ کیا کہنا چاہیے کوئی اس طرح کا کام کر گیا کہ ٹیچر کو غصہ آیا ہے یا پھر نکمہ ہے کلاس میں then it doesn't mean کہ آپ اس کے ایک اچھا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تو آپ نے پورا سال اس کو اسی ہی ٹیسٹ کے تانے دیتے رہنا ہے کہ بچے آپ نے ایسے آپ تو ہوئی نکم میں آپ تو کر نہیں سکتے یا پھر دل میں grudges رکھنا ٹھیک ہے کسی بھی سٹوڈنٹ کے اگنسٹ تو اگر کوئی سٹوڈنٹ کوئی اس طرح کی غلط حرکت کرتا ہے یا پڑھنے میں کمہ ہے یا اس کے ٹیسٹ میں اچھے مارکس نہیں آسکے تو اس کو for the moment for the spot آپ اس کو ضرور کریں اس کو سمجھائیں الگ سے بلا کے پیار سے بھی پہلے آپ دیل کریں then اس کے بعد تھوڑی بہت سختی بھی allowed ہے لیکن it doesn't mean کہ آپ نے اس چیز کو دل میں رکھنا ہے اور اس کو سارا سال لے کے چلنا ہے پھر اس کے بعد رسپیکٹنگ سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے جساں ٹیچرز کی ہوتی ہے رسپیکٹ کرنی چاہیے جسے آپ نے جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ہمارے کامنٹ سکولز میں تو یہاں تک بھی ہے سٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ ٹیچر کے سامنے سے نہیں گزرنا اس کے بیٹھ سے گزرنا ہے ٹیچر کے سامنے بیٹھ کرنی بیٹھنے جساں پیرنٹس کی طرح سے وہ رسپیکٹ دیتے ہیں ایک پڑے ایلڈرز کی طرح سے رسپیکٹ دی جاتی ہے تو رسپیکٹنگ سٹوڈنٹس بھی جو ہے بہت بہت ضروری ہے سیم رسپیکٹ جو ہے کیونکہ ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے سٹوڈنٹس ہی نہیں سٹوڈنٹ بھی ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ ہے ہی ہی ہیسی اسی ہی ہیی ہیہی ہیسے سیلف رسپیکٹ تو جب یہ جس ہات ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس انتہائی آپ کہلیں اس میں ڈسپریٹ کہلیں یا اس کو کیا کہنا چاہیے یعنی بہت مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی لرننگ اسی سے ایفیکٹ ہوتی ہے تو اس چیز کو ضرور رضا رکھنا چاہیے اتن ہے جس مینٹیننگ ہائی ایکسپکٹیشنز کہ ہائی ایکسپکٹیشنز تو ہے وہ مینٹین رکھنے چاہیے ٹھیک ہے یعنی student کو teacher سے ہائی ایکسپکٹیشنز سے مراد ہی ہے اور teacher کی student سے ہائی ایکسپکٹیشنز سے مراد ہی ہے کہ obviously teacher کی student سے یہی ایکسپکٹیشنز ہوگی کہ student lecture کو کل بھی پرپیر کرے گا اس کو جو ہے اس میں involve ہوگا پارٹیسپیٹ کرے گا کلاس روم میں اور اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی then he will question ٹھیکے نہ کہ ڈم بن کے خاموش ہو کے کلاس روم بیٹھے لے گا اور جو ہے ٹیچر سے ایک سٹوڈنٹ کو کیا ایکسپیٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ ریگولر ہوگا اس کے ساتھ بیل بیہیف کرے گا اس کے ریسپیکٹ کرے گا اور اپنے ٹاپک کو جو ہے نائسلی ڈیلیور کرنے کی کوشش کرے گا then اس کے بات ہے جی شوئنگ کمپیشن ہاں اپنے پروفیشن کے ساتھ اور جو ہے ایک بینگ ٹیچر اسے کمپیشنیٹ ہونا چاہیے ایک ڈل بورنگ ٹیچر ہے وہ کبھی بھی افیکٹیو ٹیچر نہیں بن سکتا then ہے جی developing a sense of belonging for students اور اس میں یہ اس سے مرادی ہے جی کہ اپنے سٹوڈنٹس کے لیے اپنے سٹوڈنٹس کے لیے اپنایت کا احساس آپ کے سٹوڈنٹس کو فیل ہو کہ ہاں یہ ٹیچر جو ہے میرا ہمدرد ہے میرا فیسلیٹیٹر ہے میں اس سے کوئی نہ کی کوئی پابلم ہوگی ہے اپنے سٹوڈی کے حوالے سے پرسنل کوئی ایشو ہے کوئی فیملی ایشو ہے کوئی فرینڈس کے بارے میں کوئی اسے پابلم ہے کوئی چیز ہے جو اسے ایرٹیٹ کر رہی ہے جو اسے تنگ کر رہی ہے then he can fairly talk to his or her teacher about that thing that was the short جو میں نے آپ کو بتا دیا سب کے بارے میں اب ایک فیرنیس اور ان سب چیزوں کی الگ 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 ڈیٹیل میں آپ کی نوٹس ٹائپ چیزیں جو ہیں اس ویڈیو میں پروائیڈ کر دی گئی ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں ایزی ہو تو اس کو اگر فاند پڑھ لیتے ہیں فیرنیس بھی ایک ہومن بینک ہے اسے بھی کبھی کبھی کوئی نا کی جو ہے سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے then it doesn't mean کہ آپ اس کو جو ہے اس میننگز پہ لیں کہ شاید ٹیچر کو پڑھنا نہیں آتا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہم کلاس روم میں ہرگیس نہیں بیٹھے ہوئے ہم آن لائن اس میں ویڈیو جو ہے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہو جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے دن اس کے بعد ہے جی کہ اگر ایک پرسن جو ہے کسی بھی رولز کی جو ہے ویڈیو کرتا ہے اس کو تو ادر پرسن جو ہے اس کو نیگیٹیو لی ریکٹ کرتا ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بات ہے جی کہ اینی ایمپریشن او فیبرٹیزم او لیک او فیرنیس لیو سکار او دی لائیف او پرسنل او پوزیٹیو اٹیٹیو تو ایک کو جو کوالٹی یہ ہے ٹیچر کی پوزیٹیو اپروچ ہوتی اس میں کہتے ہیں کہ سکولر وہی سجیست کرتے ہیں کہ افیکٹیو پیچر آر اپنے اپنے سجیست کو وربلی بھی پریز کرتے ہیں تاریف کرتے ہیں کبھی گوڈ کہا دیا کبھی ایکسیلنٹ کہا دیا then you have done a great job کبھی ان کو شابش کہا دیا تو اس سرحہ کے جو ہیں جملے بول کے ان کو انکاریج کرنا بھی ٹیچر کا کام ہوتا ہے پوزیٹیو میں آتا ہے then اس کے بعد the effective teachers are generally positive minded individuals who believe in the success of their students as well as their own ability to help students achievements if the teachers have positive attitude they catch students doing things right rather than catching them doing something wrong ہا یہ جیس سوری سی ہوتی ہے کہ تیچر جو ہیں سم بلکہ تمام تیچر آپ جان بوجھ کہ آپ کو ignore کر رہے ہوتے ہیں آپ کے wrong doing کبھی آپ نے کچھ خرکت کر دی ہے تو اس کو کلاس میں کچھ کھا رہے ہیں آپ صحیح طرح بیٹھ ہوئے پڑھا دی ہیں آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو کبھی کبھی ignore کر دیا جاتا ہے ٹھیک نا پاس جو کالج کے سٹونٹ ہوتے ہیں وہ اپنی فیور تیچر کے بارے میں لازم ہی بات کرتے ہیں اس تیچر کے بس ناللیج بہت ہے ٹھیک ہے تو ناللیج ایسا سب کے پاس ہوتا ہے لیکن اس کو پیر کر آنا جو ہے وہ موش امپورٹن ہوتا ہے جب جب تیچر پیر ہوکے کلاس روم میں آتا ہے پیر ایسا 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 ایفیکٹ جاتا ہے کہ ہمار ٹیچر جو پیر ہوکر آئے اگر بچے آپ کوئی چیز نہیں سمجھ جاری پیر گروپ پہ کوششن کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے آٹھ سے دس پیر بھی آپ لوگ کو کل سے پورٹن اپنا اوپن کیا ہو ہے تا کہ آپ بھی میسیج کر سکتے ہیں کسی کا نمبر ایڈ کروانا ہے ڈیلیٹ کروانا ہے آپ وہ کروا سکتے ہیں اور اس کے بات جی کہ ان آر ریسرچ تیجر پوائنٹ آؤٹ دیکھ آٹھ آٹھ پہلی تھوڑا سا ٹائم اپنے لی لے اور اتنی دیر میں چاہ سوڈن پرس میں باتے کرنا شروع ہو جائیں گے یا کسی اور کام میں میزی ہو جائیں گے تو اس سنس لرنی environment تھوڑا دستراب ہو جاتا ہے دن ہے جی کہ ویل پرپیرد تیچر is more likely to be able to take time during lessons to notice and attend to behavioral matters and is less likely to miss the beginnings of potentially disruptive activity تو well prepared teacher پہ کم time میں زیادہ content deliver کر سکتا زیادہ پڑھ سکتا اور اس کے علاوہ اس کے پاس زیادہ time ہو گا کہ وہ students کی باقی activities کو بھی note کر سکے پرسنل touch پرسنل touch کے بات کہ teachers are teachers who are connected personally with their students call them by name smile often ask students feelings and opinions and accept students for who they are ٹھیک ہے تو friendly ہونا چاہیے by name اگر آپ names یاد ہیں تو name کہ آپ call کریں رول number یاد دیں تو رول number کہ رول number کہ ایک سنس اٹیچمنٹ جو ہے اسی احساس ہوتا ہے کہ teacher میرے ساتھ بہت زیادہ یعنی involved ہمارے میں تھوڑا سا یہ problem ہوتی ہے کہ دوسرا آپ کا lecture چکی ہے ہر کسی سننا ہوتا ہے ہم اس طرح سے اپنی پرسنل چیزیں تو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ میرا ایکسپیڈینس ہو کو واقعی ہو کو سٹوری ہو جو میں آپ کو شیئر کرنا بھی چاہاری ہوں تو ہم نہیں کر پاتے لیکن سمہ کلاس روم میں یہ ضرور چیز ہوتی ہے کیونکہ اسے ایک تو انوارمنٹ اور انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے لینڈنگ انوارمنٹ اور سٹوری کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ involved ہے تو ایک صرف ایک لٹافیکیشن یا بس بک اٹھائی اور اس کو لیکچر آپ کا ہو گیا ہے دیلیور کر دیئے کنٹینٹ سامنے اور یہ چیز تھوڑا لیس انٹرسٹنگ ہوتی ہے فور سٹوری سنس سنس اف ہم کریں مزاگ کی بارڈم ہو جاتی ہے تو good teachers enjoy a love with the class occasionally تو teachers رہے ہیں کام ہرگز سے نہیں ہوتا ایک mind میک ہم نے جیز اس کے علاوہ بڑے جی آپ نے serious بن کے رہنا ہے ان شور جو ہم کہتے تھے کہ اپنے teachers کو خڑوس بولتے تھے لیکن نہیں کہنا چاہئے teacher کی بھی ایک respect ہوتی ہے لیکن بول دیتے تھے ہم لوگ تو don't be خڑوس جو اچھا teacher ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ فرینڈلی ہوتا ہے آپ کے ساتھ smile کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ ہستا ہے آپ کے ساتھ کھیلتا ہے آپ سے دوسری بھی باتیں آپ کے content سے ہٹ کے دوسری باتیں curriculum کی ہو سکتی ہیں کو curricular کی ہو سکتی ہیں ایکسٹرا curricular کی ہو سکتی ہیں آپ then ایکسٹی creativity creative ہونا چاہیے teacher کو ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس no boat no kind نہیں ہے co hare blah fa into the classroom encourage the so students towards learning kas اور جی کے کسٹرشنی اور مدرزار کسی belongingارےم موڈی تک کسی پر کریں گے پاسٹرشنی اور پاسٹرشنی سب جانتے ہیں کچھ کچھ میں چیلنگگرام آپ کے ساتھ میں ڈالک کیونک کروئیتی ہیں آم فیڈیوہ تعالیم نمیدھام طریقہ جو موقع سشاہ دیشنی سے جانتے ہیں اپنی کو با جانتے ہیں اپنی رانی نمیدھام اپنی مجھے for example a teacher can give extra marks of work done by the students in a creative way so next willingness to admit mistakes اپنی mistakes کو admit کرنے کے لئے willingness ہونی چاہیے اچھا students آپ اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجے گا کہ teacher کو اس میں کو چیز آپ کو نہ سمجھا رہی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت سیمپل ورڈنگ میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے teachers who recognize their mistakes in a very humble and pleasant way and apologize them تو اس کے بات ہے کہ teacher کو جو ہے بہت ہمبلی آجزی کے ساتھ behave کرنا چاہیے اپنے غلطیاں پر ان کو جو ہے معافی بھی مانگنی چاہیے student سے تو teacher کا یہ ایکٹ ہوتا ہے ایک بڑھا excellent model ہوتا ہے for the students and they may be remembered as a good teacher forgiving effective teachers کو جو ہے اس کو forgiving ہونا چاہیے یعنی معاف کر دینے والا ہونا چاہیے کہ کسی student نے misbehave کر بھی دیا تو اس کو معاف کر دینا چاہیے if a student repeatedly بار 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 کوئی چیز کوئی irrelevant questions پوچھ رہے and detract کر رہے others from the lesson ٹھیک ہے تو اس صورت میں بھی اس student کو جو ہے غلطی سلم میں نہیں رکھنے چاہیے بلکہ اس کو معاف کر دینا چاہیے چیزوں کے لئے تو teacher can simply say the question is irrelevant and direct the student for further study ٹھیک ہو گیا then اس کے باہدھ the respect the teachers desire be respected by their students جس سے teacher کے خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے student جو ہے ان کے رسپیکٹ کریں same teachers کی same جو ہے students کی بھی ہوتی ہے students کی بھی self رسپیکٹ ہوتی ہے کہ teacher بھی ان کے رسپیکٹ کی جائیں تو effective teacher can train such as he can keep individual grades on papers confidently or can speak to students privately after misbehavior not in front of others تو اس میں جی کی کس رسپیکٹ کے جو element کو ہم teacher کر سکتے ہیں ایک تو آپ کہ کسی کے برے مارکز آئے ہیں تو اس کو کلاس روم میں سب کے سامنے نہ announce کیا جو سب کو ہوتا کہ میرے مارکز گندے آئے ہیں تو اگر میں بھی وہ student پڑھائی میں برا نہ ہو اس کے پرپیر نہ کر آس سکا ہو یہ بھی تو ریزن ہو سکتی ہے نا تو یہ نہیں ہوتا کہ کلاس روم میں سب کے سامنے announce کر دیں یا اس کو شمیدہ کیا جائے اور اگر کبھی میں نے کیا بھی ہے کلاس میں تو بیٹا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ دوسروں کے نمبر اچھے جو نمبر دیکھ اس سے سبق سیکھیں اور اپنی اس چیز کے خوف سے در سے کہ ہمارا announce کیا جائے گا برے مارکز تو اس کو next اپنے جلز کو آپ improve کریں ٹھیک ہے تو بہرحال افریکٹیو ٹیچر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے جو آپ کی نمبر کو سب کے سامنے announce نہ کریں اور اس کے لایوہ اگر کی بچہ مس بھی ہے فرہ رہے تو اس کو سب سامنے مر ڈانٹا چاہے پرائیویٹلی بلا کے اس کو پرسنل جو ہے آپ اسے سمجھائیں جنہی جنہی ہائی ستانڈرز جنہی ستانڈرز جنہی ہائی ایکسپکیشن ہوتی ہیں پھر اس کے باید ہے جی کمپیشن کمپیشن میں ہے کہ خوپیلی سکور سکور پلیس ورہ چلرن لرن ان بی ریٹن ان ایموشنال سیف انوارمن سم بچے ہوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ اس طرح کے ایلیمٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لئے کرول ہوں یعنی بڑی ظالمان خسم کے ایک ایک دوسرے کو ہرٹ کرنے فیلنگز کو تو یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے ان دوسر سیچویشن اکیرنگ ٹیچر تیچر کا کمپیشن کے بات ہیتھی سنس اف بیلونگ سنس اف بیلونگ کے بات کہیں تیچر سنس فیملی ان دیر کلاس روم یعنی تیچر اپ کے لئے سنس ایک فیملی کی طرح ہوتی جس ہم بات کر رہے تھے کل کی لیکچر میں کہ ایک تیچر آپ کے لئے ایک ایک جاتا ہے ایموشنلی سیف کلاس ٹھیک تو یہ کچھ بتائیں می ٹپس بتائیں دونے کس طرح سے آپ ایک سنس او اٹیچمنٹ کا فیملی کا بیلونگ کا احساس پیدا کر سکتے ہیں دینے اچھی کی گوڈ ٹیچر دیکھ سکتے بیلونگ فیزیکلی سیف زی بیلونگ لیکن سکتے 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 کے سکتے اٹیچ ہوگا تو لرنگ آتومیٹک لی امپروو ہوتی ہے تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر آپ کو سارے چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی اور اگر اس میں کوئی میننگز ایسی ہیں کہ ورڈنگ ایسی آپ کو ٹیف لگ رہی ہے جو نہیں سمجھ آرہی then you can ask me in your whatsapp group اگر میں آج اس کو پورٹل کو بند کر دیتی ہوں کیونکہ سم ہاؤ سٹوڈنٹس وہ سارا جنہوں نے آدھی راہ تک لگا رہتے ہیں کہ مہم اس نمبر کو ایڈ کر دیں اس نمبر کو ایڈ کر دیں مہم یہ آپ بک کا بتا دیں کونسی بک آپ نے پڑھنی ہے تو بٹا آپ کو میں کی چیزیں بتا رہی ہیں ویڈیوز تو ہیں آپ اسی کی آپ یا تو سپرین شوٹ لے لیں یا اسی ویڈیو کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں ڈاؤنلوڈ کے لئے اس لئے ہوتا ہے کہ آپ گوگل پچھا پر سرچ کریں گے کہ یوٹیوب ویڈیو ڈاؤنلوڈ لکھیں گے آپ کو اس میں ایک خود بے خود کچھ ویب سائٹس کا لنک آئے گا آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس میں ایک باکس بنا ہوگا اس میں آپ اس ویڈیو کا لنک یہاں سے کوپی کر کے پیسٹ کریں گے then آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کس کو یہ کام کرنا مشکل لگتا ہے تو اسی ویڈیو کو سٹاپ کر کر کے پاوس کر کر کے بیچ میں ان کے جہاں پہ وہ لکھا بات ہے اس کی آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں تو اسی کو آپ پرپیٹ کر لیں یہ مور دن این اف ہے پھر بھی اگر آپ کو بک ہی چاہیے کیونکہ اکثر ہمارے بس ہمارا ہی بنا ہونا ہے کہ بک چاہیے بک چاہیے تو بک سے بیٹا کیونکہ ایک سپیسیفک بک تو نہیں ہمیں ریکمنٹ کی گئی دو تین بک ہیں تو اس میں سے جو اویلیبل یہاں پہ ہے ہمارے پاس یہاں پر البدر شاپ پہ اس کا میں پتہ کر کے بتا دوں گے آپ کو ٹھیک ہے تو اکے بیٹا اللہ حافظ